موسیقی لوگ سبھا میں آزم خان کے خلاف کاروائی کا پرستاو جاری کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ کاروائی کا جو پرستاو جاری کیا گیا تھا وہ سرو سمیتی سے پارت ہو گیا آزم خان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے سپیکر کو پورے ادھکار دی دی گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سپیکر عوم بیرلا کی اگوائی میں ہوئی بیٹھک کے دوران آزم خان کو صدن کے سامنے بینہ شرط کے معافی مانگنے کے لیے کہا گیا ہے اگر وہ ایسا کہتے ہیں کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے تو اس کنڈیشن میں سپیکر ان پر کاروائی کرنے کے لیے پوری طرح سے سوطنت رہیں جزا کی سب کو پتا ہی ہے کہ آزم خان نے ایک محلہ کو لے کر پہلی بار نہیں کئی بار وہ ویسے تو محلہوں کو لے کر بیوارد بیان دے چکے ہیں لیکن اس بار لوگ سبھا میں پیٹھا سین سپیکر رما دیوی کو لے کر ان کی جو آم مریادت ٹپنی تھی اس کو لے کر بہت زیادہ بھوال مچا ہوا ہے آپ کو بتا دیں یہ تو آزم خان آئے دن محلاؤں کو لے کر آم مریادت بیان دیتے رہتے ہیں جو انہیں کئی بار بھاری بھی پڑھتے ہیں لیکن اس بار آزم خان نے پورے صدن کے سامنے پیٹھا سین سپیکر پر ایسی بات کہی جو بتانا بھی بہت مشکل ہے آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی سانسد رامہ دیوی نے آزم کو پورے کارے کال یعنی اگلے پانچ سال تک لوگ سبھا سے نلمبت کرنے کی مانگ کی ہے اور یہی بڑی خبر یہ ہے کہ نہ صرف بی جے پی کے سانسد یعنی کی جو وپکش کے سانسد ہیں وہ بھی لگاتار یہ چاہ رہے ہیں کہ آزم خان پر کاروائی کی جائے نہیں تو ان سے کم سے کم معافی مانگوائی جائے لیکن آزم خان معافی مانگنے کو تیار نظر نہیں آ رہے ہیں وہیں آپ کو بتا رہے ہیں اگر آزم سپیکر کے آدیش کے مطابق صدن میں معافی نہیں مانگتے ہیں تو لوگ سبھا ادھیاکش انہیں اگلے پانچ سال یعنی کی پورے کارے کال کے لیے نلمبت کر سکتے ہیں یا ہی نہیں سپیکر ان کی لوگ سبھا سجستتہ کو رد کر سکتے ہیں اور اگر انہیں اپیوک لگتا ہے تو آزم خان کو جیل میں بھی بھی بھیجا جا سکتا ہے آپ کو بتاتے ہیں وہیں دکٹر سبھاش کشب کے مطابق اگر آزم خان کو کوئی ایسی کڑی سجا سنائی جاتی ہے تو وہ ساتھ اگست تک کے لیے جیل بھیجے جا سکتے ہیں یہ بڑی خبر ہوگی اور ایک بڑی سزا ہوگی آزم خان کے لیے وہیں اگر آزم خان چاہیں تو وہ سپریم کورٹ میں اس سزا کے خلاف چنوٹی بھی دے سکتے ہیں حال فلحال جس طرح کے بیانبازی آزم خان کر رہے ہیں وہ خود ہی اپنے جال میں فستے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ رما دیوید پر کئی کی ٹپڑی انہیں بہت بھاری بڑی ہے دیشوردنیا کے تمام خبروں سے ڈڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ تک پہنچتا رہے ہیں ہمارا ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی دیشوردنیا کے لیے